ہمچل کی پاروتی ویلی میں منالی سے اسی کلومیٹر دور ایک ایسی میجیکل پلیس ہے جہاں ایک طرف برف سا تھنڈا پانی ہے اور دوسری طرف ہیں اوپلتے گرم پانی کے چشمیں ایک طرف شیو مندر ہے اور ساتھ میں ہی گردوارہ ساہم ہے گرم پانی کے ان چشموں میں یہاں پر کھانا بھی بنایا جاتا ہے تو چلیے اس ویڈیو میں آپ کو لے چلتے ہیں اس عدبد جگہ کی یادرہ پر گوڈ مورنگ ایمریون اینڈ گوڈ مورنگ فروم دی کسول تو آج ہمارا ڈے فور اور کسول سے آج ہم جائیں گے منی کرن ساہب کی طرف جو کہ یہاں سے پندرہ ویس منٹ کا راستہ ہے پاروتی ویلی میں روڈز کافی نیرو بنے ہوئے ہیں ڈرائیونگ بہت ہی دیان سے کرنی پڑتی ہے یہ روڈ ایسے ہی پاروتی ریور کے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا اور آپ کو یہ سندر نظارے دکھتے رہیں گے تو ابھی ہم بس پہنچنے ہی والے ہیں منی کرن میں یہاں کی پارکنگ تک گاڑی لے کر جانا بھی آسان بلکل نہیں ہے کافی چھوٹا راستہ ہے یہاں پر سو فائنلی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں گردوارہ صاحب میں اکیئے ہم نے پیچھے کار پارک ہو چکی ہے تو آپ لوگوں کو پہلے دکھاتے ہیں گردوارہ صاحب پاروتی ریور کے کنارے بنا ہوا منی کرن صاحب گردوارہ یہاں سے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اس جگہ ایک ڈیفرنٹ ہی وائپس فیل ہوں گی آپ کو مینز کے ایک سائیڈ پر گرم پانی ہے اور ساتھ میں ہی تھنڈا پانی بیہ رہا ہے ایک طرح سے میجیکل پلیس ہے گی تو یہاں سے ہوتی ہے ابھی انٹری گردوارہ صاحب میں تو اس طرف آپ لوگ دیکھیں گے کہ بلکل تھنڈا پانی جا رہا ہے اور دوسری طرف دیکھئے پورے گرم پانی کی باف کیسے آ رہی ہے تو یہ یہاں سے گرم پانی کے چشمیں ہیں نیچے اس میں ہی یہاں پر کھانا پکایا جاتا ہے جب گردوارہ نانک دیو جی پائی مردانہ کے ساتھ اس ستھان پر آئے پائی مردانہ نے گروہ جی سے کہا کہ میرے پاس آٹا تو ہے پر اسے پکانے کا کوئی سادن ہوئی تو گروہ جی نے یہ سن کر پائی مردانہ سے ایک پتھر ہٹانے کو کہا تو پتھر ہٹاتے ہی اس کے نیچے سے یہ گرم پانی کے چشمیں نکل آئے تو ایسے اس جگہ پر یہ ستھان بنا ہوا ہے یہی پر اندر یہ ہوت کیوز بنی ہوئی ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں گرم گفہ جہاں پر لوگ بیٹھ سکتے ہیں اور اپنی بھوڑی کو ہیل کر سکتے ہیں آپ لوگ ایک الگ ایکسپیرینس رہے گا آپ کے لیے تو میں نے بھی ایسی جگہ پہلی بار ہی ایکسپیرینس کی ہے گروہ دوارہ صاحب کے بعد ابھی ہم جا رہے ہیں شیو مندر کی طرف یہ چھوٹا سا راستہ آپ کو وہاں تک لے کر جائے گا یہاں پر یہاں پر گرم پانی کے چشمیں بنے ہوئے ہیں اور تو یہاں پر سارا کھانا بھی ایسے بناتے ہیں اور ہمارے چاول بھی یہاں پر ہو رہے ہیں تیار تو اوپر دیکھئے بھگوان شیو بھگوان شیو اور ماتا پاروطی نے اس جگہ پر کئی سالوں کے لیے تپسیا کی ایک دن جب ماتا پاروطی کی اٹھا منی نیچے پانی میں چلی گئی اور وہ پتال لوگ پہنچ گئے جہاں پر کے شیش نگرہتے تھے تو ماتا پاروطی نے بھگوان شیو سے کہا کہ انہیں اپنی اٹھا منی واپس چاہیے تو پھر یہاں پر نینہ دیوی پرگٹ ہوئی نینہ دیوی نے شیش نگ سے چنتہ منی واپس کرنے کے لیے کہا تو اس نے اس ستان پر کافی ساری منیاں بیجنی شروع کرتی تو اس جگہ کا نام منی کرن رکھ دیا گیا منی یعنی کے پریشیت سٹون تو اس کے نام سے اس جگہ کا نام رکھا منی کرن تو بعد میں یہاں پر گردوارہ صاحب بنا تو اس کو ہم لوگ منی کرن صاحب کے نام سے جانتے ہیں منی کرن صاحب میں مندیر اور گردوارہ صاحب دونوں ایک جگہ دیکھ کر کافی اچھا فیل ہوتا ہے آپ کو سب سے بڑا چیلنج ہے جی اس پارکنگ سے گاڑی کو نکالا کیونکہ کھڑی چڑھائیا اگر آگے سے کوئی گاڑی آئی ہنی کرن صاحب سے آگے آئے ہیں ابھی ہم تو یہاں پر ایک چھوٹا سا ویو پوائنٹ ہے اس کا ویو آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں پہلے یہ لوگ چوکلٹ کھا لیں پہلے پیٹ کو جا پھر کام دھو جا یہ ہے ساتھ میں پاروٹی ریور جو کہ اس پورے راستے میں ساتھ ساتھ ہی جائے گی اور ابھی ہم یہاں سے جائیں گے منڈی کی طرف راستے میں کہیں نہ کہیں رکیں گے اور آپ کو بیاس ریور کے خوبصورت ویوز دکھائیں گے کیونکہ یہ راستہ بیاس ریور کے ساتھ ساتھ ہی چلے گا ابھی ویو چک کرو بھی یہاں سے کیا سندر نظاریں ابھی بہاروں میں جب شام ہو جاتی ہے تو ویوز اور بھی اچھے ہو جاتے ہیں تو ابھی فیلال ہم اس ریسٹورنٹ میں رکے ہیں اور یہاں سے کیا شاندار ویو ہے بھئی تو پہاڑوں کی شام اور سامنے ہے بیاس ریور کا شاندار ویو اور یہ دونوں اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں ان کی ریلز آپ لوگوں کو انسٹاگرام پر دیکھنے کو ملے گی یہاں پر تھوڑا سا پانی شانت ہو جاتا ہے کیونکہ ابھی ویسے تو سردیوں کا موسم ہے تو پانی زیادہ ہے نہیں باقی یہ سارا پانی جائے گا پنجاب کی طرف یہ بیاس ریور ہے ابھی بیاس تو بھی یہ تھا وہ ریسٹورنٹ جہاں پر ہم لوگ رکے ہوئے تھے رانہ پنجابی ڈابا اور سب چیزوں کا تو نہیں پتہ بٹ پکوڑے بہت اچھے تھے بھی تو یہاں سے کھائے ہم نے پکوڑے بہت اچھے پکوڑے بنایا بھی بھائی نے باقی سپیس پورٹ اچھی ہے آپ لوگ جب بھی سائیڈ آئے تو یہاں پر رکھ سکتے ہیں تو راستہ دیکھو بھی کتنا خطرناک ہے یہاں پر سمر کے ٹائم تو یار یہ پانی نا روڈ پر آ جاتا ہے اتنی بھاریش ہوتی ہے نا پیچھے ہماری پلاننگ ہے کہ واپسی میں ہم منڈی سے پالمپل سے ہوتے ہوئے جائیں گے جہاں پر راستے میں آئے گا بیر بیلنگ تو شاید ہم وہاں پر رک جائیں باقی دیکھتے ہیں کیسا راستہ ہے کیسا روڈ ہے یہ تو آپ لوگوں کو آگے کا بتائیں گے سو ابھی ہم فیلال آ چکے ہیں بیر میں تو بیر میں بھی بیار بغیرہ تو آٹھ بجے سے پہلے ہی سب کچھ ہو چکا تھا بند یہاں پر کچھ ہوسٹلز اور کچھ کیفیز بغیرہ ہیں پر ہم تو بہت ٹائم یہاں پر گھومتے رہے اور ہمیں یہ سٹے ملا ہے ہم یہاں پر رکیں گے آج رات تو باقی آپ کو صبح دکھائیں گے ویوز سو فیلال ہے ہم ویراغی کیفے میں تو یہاں پر کچھ کھانے کے لیے اورر کیا ہے کیونکہ ہم دو تین گھنٹے سے یہاں پر گھوم رہے تھے بیر میں تو کچھ ہی یہاں پر کیفی اوپڑ ہیں بٹ کافی شانت سا محول ہے باقی تو صبح ہمیں کچھ آئیڈیا ہوگا کہ کیسا بھیو ہے کیسا نہیں کیونکہ ہمیں پہنچتے ہوئے یہاں پر رات ہو گئی تو کچھ خاص نہیں آئیڈیا ہو پایا کہ کیا یہاں کا محول ہے کیا نہیں کچھ ٹوریسٹ ہیں بٹ ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں آپ کو ایک نیو ویڈیو میں اور صبح کو آپ کو بھر کے خوبصورت ویوز دکھاتے ہیں تھانکس پور وچنگ دس ویڈیو